السلام علیکم ورحمت اللہ طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ایمان اور کفور کے حوالے سے مختصر طور پر سمجھا جس کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا امید ہے کہ طلبہ آپ نے بھی نہایت توجہ کے ساتھ اس سبق کی بلندخوانی کی ہوگی اور اس کو سمجھا ہوگا اور پھر اس کا تحریری کام اپنے اپنی کوپی میں کیا ہوگا آج ہم سبق نمبر چار انوان نبوت کے متعلق عقائد آج کا سبق بھی ہمارا عقیدے سے جڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ اہم ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام پر نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا اب ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا اگر کوئی تصور میں بھی لے کر آئے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی آ جائے تو ایسی سوچ رکھنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کرنے کی اللہ تعالی کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے حوالے سے اور اس کے بعد اپنے راضی ہونے والے کام کے حوالے سے اور اپنے نراض ہونے والے کام کے حوالے سے لوگوں کو آگا کرے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا آئیے طلبہ اب ہم بلند خانے کی طرف بڑھتے ہیں آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چوالیس کو کھول لیجئے نبوت کے متعلق عقائد اللہ تعالی کی انبیاء و مرسلین کے بھیجنے میں بڑی حکمت اور اپنے بندوں پر بڑی رحمت ہے اللہ تعالی کی انبیاء و مرسلین کے بھیجنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء و مرسلین کو بھیج کر اپنے بندوں کو اپنے رضا مندی اور ناراضگی کے کاموں سے آگا کر دیا اگر اللہ تعالی انبیاء و مرسلین کو نہ بھیجتا تو ہم کبھی بھی ان کاموں سے آگا نہیں ہو سکتے تھے کہ جن کاموں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور جن کاموں سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اس بات کو اس مثال سے سمجھئے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی صحیح رائے اس کے ظاہر کیے بغیر معلوم نہیں کر سکتے ہم نہیں جانتے یہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے لیکن جب وہ شخص ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے تو پھر ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اسی طرح ہمیں انبیاء و مرسلین نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالی نئے کاموں سے خوش ہوتا ہے اور برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے اگر اللہ تعالی انبیاء و مرسلین کو نہ بھیجتا تو ہمیں نہ عذاب و ثواب کی معلومت ہوتی نہ عالم آخرت کی باتیں معلوم ہو سکتی نہ عبادت کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکتا تھا نہ عبادت کے ارکان و شرائط اور عذاب کا پتہ لگ سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفات تک رسائی تو خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی ان تمام چیزوں کی معلومات اور اللہ تعالیٰ کی معرفات ہمیں انبیاء و مرسلین کے ذریعے ہی حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے انسانوں میں سے ہی انبیاء و مرسلین بھیجے اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے یا کسی دوسری مخلوق میں سے ہمارے لئے رسول بھیجتا تو وہ ہماری عادات و خسائل سے واقف بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کو ہم پر وہ شفقت ہوتی جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین انسانوں میں ہی سے منتخب فرمائے طلبہ امید ہے کہ آپ کو ابتدائی طور پر یہ بلند خانی سمجھ میں آئی ہوگی آپ دوبارہ سے اس کے اچھی طریقے سے بلند خانی کیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ طلبہ امید ہے کہ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نبوت کے متعلق عقائد کے حوالے سے بلند خانی کی امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا آئیے مزید ہم اس سبق سے اندر جو اہم باتیں ہیں نمبر ایک پر وحی نمبر دو انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کے دریقے نمبر تین الہام نمبر چار وحی شیطانی نمبر پانچ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کفریہ کلمات طلبہ آج جو ہیں عقائد سے متعلق ان چیزوں کو ہم توجہ سے ان کی بلند خانی کریں گے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چوالیس کو کھول لیجئے وحی وحی کے لغوی معنی ہیں کسی بات کا دل میں آہصہ ڈالنا اور شریعت میں وحی کے معنی ہیں وہ کلام الہی جو پیغمبروں پر مخلوق کی ہدایت ورہنمائی کے لیے نازل ہوا اللہ تعالیٰ کسی مخلوق سے گفتگو نہیں کرتا لیکن مخلوق کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک کسی ذریعے سے نہ پہنچ جائیں لہذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر وحی نازل فرمائی اور ان کے ذریعے اپنے بندوں کو نیکی اور برائی سے آگا فرما دیا انبیاء کرام عریم السلام پر وحی کے نازل ہونے کے چار طریقے ہیں نمبر ایک کسی غیبی آواز کا سنائی دینا نمبر دو کسی بات کا دل میں خود با خود پیدا ہو جانا نمبر تین صحیح اور سچے خوابوں کا دیکھنا چنانچہ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں نمبر چار کسی فرشتے کا انسانی شکل میں ہو کر آنا اور پیغامِ الٰہی پہنچانا الہام ولی کے دل میں بعض وقت سوتے جگتے میں کوئی بار ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں وہی ہے شیطانی شیطان اپنے رفیقوں یعنی کاہین ساہر اور دوسرے کافروں اور فاسقوں کے دل میں کوئی بار ڈال دیتا ہے اسے لغوی مارنے کے اعتبار سے وہی ہے شیطانی کہتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کو فریب دہی کی باتیں سکھاتے ہیں تاکہ انہیں سن کر لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کو پسند کرنے لگیں اور پھر کبھی برے کاموں کی دلدل سے نہ نکلنے پائیں لیکن جو خدا کے نیک بندے ہیں وہ ان کی افوہ میں نہیں آتے بلکہ لا حول بہج کر دوسرے نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں انبیاء سے متعلق کفریہ کلمات نمبر ایک جو شخص اپنے آپ کو پیغمبر یا رسول کہے اور تعویل یہ کہے کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں وہ کافر ہے نمبر دو جس نے توہین یا دشمنی کے طور پر تمنا کی کہ انبیاء میں سے کوئی نبی نہ ہوتا اس نے کفر کیا نمبر تین انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنا ان کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کی طرف بے حیائی کو منصوب کرنا کفر ہے نمبر چار ترکِ تعظیم کے طور پر خالی رسول رسول کہنا کفر ہے نمبر پانچ جو کہے کہ اگر فلا نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا یہ کہنا کفر ہے طلبہ عقائد کے نبوت سے متعلق چند اہم باتیں ہم نے یہاں پر پڑی امید ہے کہ طلبہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی آپ دوبارہ سے اس کے اچھی طریقے سے بلند خانی کیجئے گا تاکہ یہ باتیں اچھی طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ تاکہ موسیقی موسیقی